اسلام آباد میں قومی امن کمیٹی برائے بین المزاہب امہنگی کے زیر احتمام ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا یہ تقریب برائے حلف برادری اور تکسی میں نوٹفکیشن پر منقط کی گئی تقریب کی صدارت نپی سی آئی ایچ کے فیڈرل چیئرمن ڈاکٹر علامہ پیر سید آیا زہیر حاشمینہ کی مہمان خصوصی دربارہ حضرت بری امام کے سجادہ نشین پیر سید محمد علی شاہ گلانی تھے تقریب میں نپی سی آئی ایچ پنجاب کی پلوٹیکل افیر ونگ کے چیئرمن سید نوید عباس بخاری سینئر وائس چیئرمن پنجاب پروفیسر انجم سندو صدر ازاد کشمیر کے سابق ایڈوائزر اور ریڈ کروز کے سابق چیئرمن قومی امن کمیٹی کے مرکزی سینئر وائس چیئرمن نواز بیک سینٹرل میڈیا کوارڈینیٹر اتیق خطک پنجاب کے ڈپٹی جنرل سیکٹری حافظ محمد اختر صدیق پنجاب کے ایڈیشنر جنرل سیکٹری حسین شاہ ان پی سی آئی ایچ یوت ونگ کے مرکزی صدر ملک آسم رفت ممتاز صحافی اور کلمکار ملک رفت علی کیسر سمیت دیکھر مقررین نے خطاب کیا اسلام آباد میں قومی امن کمیٹی برائے بین المزاہب امہنگی کے زیرہ تمام ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا یہ تقریب برائے حلف برادری اور تکسی میں نوٹفکیشن پر منقط کی گئی تقریب کی صدارت ان پی سی آئی ایچ کے فیڈرل چیئرمن ڈاکٹر علامہ پیر سید آیا زہیر حاشمینہ کی مہمانے خصوصی دربارے حضرت بری امام کے سجادہ نشین پیر سید محمد علی شاہ گلانی تھے تقریب میں ان پی سی آئی ایچ پنجاب کی پلوٹیکل افیر ونگ کے چیئرمن سید نوید عباس بخاری سینئر وائس چیئرمن پنجاب پروفیسر انجم سندو صدر ازاد کشمیر کے سابق ایڈوائزر اور ریڈ کروز کے سابق چیئرمن قومی امن کمیٹی کے مرکزی سینئر وائس چیئرمن نواز بیک سینٹرل میڈیا کوارڈینیٹر اتیق خطک پنجاب کے ڈپٹی جنرل سیکٹری حافظ محمد اختر صدیق پنجاب کے ایڈیشنر جنرل سیکٹری حسین شاہ ان پی سی آئی ایچ یوت ونگ کے مرکزی صدر ملک آسم رفت ممتاز صحافی اور کلمکار ملک رفت علی کیسر سمیت دیکھر مقررین نے خطاب کیا اسلام آباد میں قومی امن کمیٹی برائے بین المزاہب امہنگی کے زیرہ تمام ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا یہ تقریب برائے حلف برادری اور تکسی میں نوٹیفکیشن پر منقط کی گئی تقریب کی صدارت ان پی سی آئی ایچ کے فیڈرل چیئرمن ڈاکٹر علامہ پیر سید آیا زہیر حاشمینہ کی مہمانے خصوصی دربارے حضرت بری امام کے سجادہ نشین پیر سید محمد علی شاہ گلانی تھے تقریب میں ان پی سی آئی ایچ پنجاب کی پلوٹیکل افیر ونگ کے چیئرمن سید نوید عباس بخاری سینئر وائس چیئرمن پنجاب پروفیسر انجم سندو صدر ازاد کشمیر کے سابق ایڈوائزر اور ریڈ کروز کے سابق چیئرمن قومی امن کمیٹی کے مرکزی سینئر وائس چیئرمن نواز بیک سینٹرل میڈیا کوارڈینیٹر اتیق خطک پنجاب کے ڈپٹی جنرل سیکٹری حافظ محمد اختر صدیق پنجاب کے اڈیشنر جنرل سیکٹری حسین شاہ ان پی سی آئی ایچ یوت ونگ کے مرکزی صدر ملک آسم رفت ممتاز صحافی اور کلمکار ملک رفت علی کیسر سمیت دیکھر مقررین نے خطاب کیا